میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لووامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھیرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جل سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں مرد اور عورت